اسلام علیکم دوستو پاکستان کی جوابی نگز میں پاکستان نے دو سو تین رنز بنائے اور اس کا کوئی ویک لڑی آؤٹ نہیں ہوا بابر آزم جو کہ بہت عرصے سے آؤٹ آف تفاہم جا رہے تھے اور آج انہوں نے ناٹ آؤٹ سنچری سکور کی ہے جبکہ بابر آزم نے بھی اٹی اٹی اٹرنز کی ہیں تو بڑھتے ہیں میچ کی طرف پہ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں دوستو انگلینڈ کی ٹیم جس نے ٹاس چیتا ٹاس چیت کے پہلے بیٹنگ کرنے کا پیسلہ کیا انگلینڈ کی طرف سے سالٹ اور ایریک سیلز آپننگ کے لیے آئے انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے چھے اور ہمیں فورٹی ٹو رنز بنا دیئے تھے انگلینڈ کی طرف سے پہلے آؤٹ ہونے والے کھلاڑی ایریک سیلز تھے جنہوں نے چھبیس رنز بنائے ٹیس بال کا سامنا کیا اور تین چوکے لگائے ایک چھکا لگائیا اور دانی کی گیند پھر آؤٹ ہوئے لیکن اسی عور میں عور کی دوسری گیند پھر دانی کی بال پھر میلان جو پہ پہ غیر کوئی راز بنائے پہلی بال پھر آؤٹ ہوئے مثال سب دو باز پھر دانی دو ویکٹس حاصل کی ہیں اور اس کے بعد فوراں ہی سالٹ بھی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد آنے والے کھلاڑی ڈاکڈ اور ایری بروک جن کے درمیان گفچی پارٹنشیب ہوئی سکور کو ایک سو دستک لے کے دونوں ڈاکڈ نے فورٹی تری رنز بنائے بائیس باز پہ ایک سو پچانوے کا سٹرائک ریٹ رات ساتھ چوکے لگائے جبکہ ایری بروک نے اکتیس رنز بنائے انیس باز پہ جو پہ تین چکے اور ایک چوکہ لگائیا کپٹن مہین علی نے آج بڑی زبردستہ نکس کے لیے مہین علی جن کو چانس بھی ملے لیکن مہین علی اس کے بعد اس چانس کے بعد مہین علی نے کافی دولائی کی پاکستانی بولرز کی ایک سیدھا چانس سیدھا کہہ جو کہ خوشتن شاہ نے مہین علی کا ڈراب کیا تیس کے سکور پہ تو اس کے بعد مہین علی نے دو چکے پاسکی عبر میں لگائے اور اس طرح ایک سو نونانمے تک سکور لے گئی اگر مہین علی کا کیچ وہ ہو جاتا تو شاید یہی سکور وان سیمیٹی وان ایٹی کا بھی محدود رہ سکتا تھا سیم کارن نے دس رنز بنائے آؤٹ نہیں ہوئے اور اس طرح انگلینڈ کی پوری ٹیم اگر بولنگ کا دیکھا جائے پاکستان کا تو اسنین نے آج اسنین بڑی مہین کے بولر ثابت ہوئے اسنین نے آج چار آور میں ففٹی وان رنز دیئے بارہ شاری اسی کا کام میرا کوئی بکٹ آسل نہیں کی اسنین نے نواز نے چار آور میں چالیس رنز دیئے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا دانی آج دانی نے اچھی بولنگ کی ہے چار آور میں سہن تیس رنز دیئے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سب سے اچھے بولر آریس راوف جو سب سے ایک نامیقل بولر ہے چار آور میں تیس رنز دے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اسمان قادر نے چار آور میں اکتالیس رنز دیئے آریس راوف جو ساہا اور کھوئی بی بکٹ آسل نہیں کی اگر پاکستان کی اگر بیٹنگ کا دیکھا جائے تو دو ہی بیٹسمن جنہوں نے ایک سو ننانوے رنز دو سو اک رنز کا ٹارگٹ دو ہی بیٹسمن نے حاصل کیا بابر آزم ایک سو دس برناٹ آؤٹ رے چھالیس سکسٹی سکس پول کا سامنا کیا گیارہ چوکے پانچ چکے لگائے محمد رزوان جنہوں نے اٹھاسی رنز بنائے رزوان جو مسلسل فارم میں ہے ایشیا کپ میں بھی رزوان ٹاپس کرو رہے ہیں اور ابھی مسلسل دوسری فیفٹی ایک طرح سے کہیں کہ یہ تیسری فیفٹی ہے مسلسل رزوان کی ایشیا کپ کے بھائیوں میں بھی فیفٹی کی تھی انہوں نے اور اس سے بہلے میچ میں بھی فیفٹی کی اور آج بھی ایٹی ایٹ ٹرنز بنائے فیفٹی ون بال پہ ایک سو بتر کا سٹرائک ریٹ رہا پانچ چوکے لگائے رزوان نے چار چکے لگائے آج بابر آزم کا بھی سٹرائک ریٹ کافی اچھا رہا ہے ایک سو چھا سٹرائک ریٹ رہا بابر آزم کا بابر آزم نے چھا سٹرائک ریٹ رہا بابر آزم نے چھا سٹرائک ریٹ رہا پہ ایک سو دس رنز بنائے گیارہ چوکے لگائے اور پانچ چکے لگائے تو یہ بہتی پاکستان کی انہیں اگر بالنگ کا دیکھا جائے انگلینڈ کی طرف سے تو بالنگ نے ڈیویڈ بلن نے تینل depicts 24 رنز دیئے کوئی کلاڑی آؤنس نہیں کیا ڈاؤتسن نے چار عور میں 26 رنز دیئے ڈاؤتسن نے کافی اچھی بالنگ کی ہے تم عارض نے چار عور میں 29 رنز دیئے اچھی بالنگ کی نوکورٹ نے چار عور میں میں 29 رنز دیئے آدھر اشید نے 3 عور میں 29 رنز دیئے اور مائین علی نے ایک ہی عور کیا لیکن وہ کافی مہینگہ ہو رہا تین چھکے لگائے اس عور میں ایک اور میں مہین علی نے کس راز دیے کوئی بیکلاری کو آؤٹ نہیں کیا تو آج دوستو یہ تھا آج کا میچ آج کے میچ کی جو سب سے خاص بات پچھلے چھے میچز میں بابر آزم چھے سات میچز میں بابر آزم جن کا کوئی بڑا سکور سامنے نظر نہیں آرہا تھا جو کہ آج فارم میں نظر آئے بابر آزم پہلے والی فارم جس کی وجہ سے بابر آزم بچانے جاتے ہیں اس فارم میں نظر آئے بابر آزم نے سنسیری سپورٹ کی اگر بابر آزم کی رنکنگ دیکھی جائے تو ایشیا کپ میں بھی بابر آزم جو کہ پہلے نمبر پہ تھے پہلے سے چوتھے نمبر پہ آگے تھے آج سنسیری کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بابر آزم دوسرے یا تیسے نمبر پہ آ جائیں لیکن یہ ایک اچھا شگون ایک اچھی اصبر پاکستانی کرکٹ کے لیے کہ بابر آزم فارم میں آگئے ہیں دوستو آج بابر آزم چیننگز آپ کو کیسے لگی اس کے لیے کمیٹ بوکس میں کمیٹ کر کے بتائیں اور اس کے علاوہ اگین جن دوست نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے خدا حافظ